اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سلام علیکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کر کر جدا ہوئے بہت اہم بات ہے سلام علیکم سلام کر کے وہاں سے نکلے حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کو کافر کو یہ مسئلہ کہ کافر کو سلام کرنا جائز ہے یا نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے کافر باپ کو سلام کر کے نکلے آذر کو گھر سے جب نکلے یہ اس سٹیج کی بات ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اگر تم نے میرے دیوی دیتاؤں کو برا کہنا نہیں چھوڑا ان کے خلاف بات کرنا نہیں چھوڑی تو جان سے مار دوں گا اس سٹیج پر سلام کیا جاتے ہیں اسے خوب سمجھ لیجئے کہ قرآن پچھلی شریعتوں یہ کہنا کہ یہ تو پچھلی شریعت کی بات تھی موجودہ شریعت کے اندر اب یہ منسوخ ہو گئی یہ غلط ہے قرآن شریف ہمیں پچھلی شریعتوں کی تفصیل بتانے کے لئے نادل نہیں ہوا قرآن شریف نے جو واقعات بیان کیے وہ پچھلے انبیاء کے جو نمونیں بیان کیے وہ سب قابل تقلید ہیں وہی اس سے بیان کیے جو ہمارے لئے قابل تقلید ہیں وہ سوا ہے اور نمونہ ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کو تو دو جگہ کہا قرآن شریف نے کہ تمہارے لئے ان کی زندگی میں بھی نمونہ ہے آئیڈیل نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی یہ مسئلہ سلام کرنا کسی غیر مسلم کو ہمارے ہاں یہ عام تصور بنا ہوا ہے کہ سلام کرنا غیر مسلم کو ناجائز ہے منع ہے ابھی سورہ توبہ کی میں نے آیات آپ کو ایک آیت ہے آپ نے یہاں پر دیکھی دسپلی میں اور ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے سنایا آپ کو سورہ توبہ کی آیت نمبر 113 اور 114 آیت نمبر 113 ہے مَا کَانَ لِلْنَبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِقِينَ وَلَوْكَانُوا لِقُرْبَا بِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُمَا صَحَابُ الْيَحْمِنَ کہ کسی نبی کے لیے اور نبی پر ایمان لانے والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مشرقین کے لیے دعا کریں استغفار کی یہ سلام بھی دعا استغفار ہے سلامتی کی دعا ہے کہ مشرقین کے لیے وہ کریں چاہے جتنے ان کے قریبی ہو اور یہ یہ اہم حصہ ہے یہ عام طور سے ہمارے ذہنوں سے مہم ہو گیا ہے مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمَنَّهُمَا صَحَابُ الْيَحْمِنَ اس کے بعد منع ہے اس کے بعد ناجائز ہے ان کے لیے دعا استغفار کرنا مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ دعا کرنا سلام کرنا جائز ہے مسئلہ یہ بتایا ہے کہ اس کے بعد منع ہے کہ جب یہ واضح ہو جائے کہ وہ آگ میں جل کر رہیں گے وہ پھر حضرت ابراہیم کا فوراً اگلی آیت میں اس ہوا پیش کیا نمونہ مَمَا کَانَ اسْتِغْفَارُ عِبْرَاہِمَ الْيَبِهِ اللَّا مَعْدَتِمْ وَعْدَائِيَّهِ اور دیکھو ابراہیم کا نمونہ دیکھ لو یہی ابراہیم نے کیا تھا کہ وہ جو دعا استغفار آذر کے لئے کرتے تھے انہوں نے وعدہ کر لیا تھا اس سے اس لئے کرتے تھے فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ لیکن جیسے دن ان پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تَبَرَّا مِنْهُ تَبْ انہوں نے برات اختیار کر لی تب روک دی پھر دعا استغفار تو حضرت ابراہیم پر یہ کس دن کھلا کہ وہ اللہ کا دشمن تو بچپن سے باہن تھا علاقے کا سب سے بڑا پوجاری حضرت ابراہیم بچپن سے معاہد تھے جب آسمان اور زمین کی نشانیاں دیکھ کر انہوں نے اب ان کے ذہن میں ایک ڈیبیٹ چلی تھی اور انہوں نے یہ پکار اٹھے تھے کہ یہ سب دیوتا نہیں ہے ہمارا رب تو وہ ہے جو ان کو پیدا کرنے والا ہے تو بچپن سے معاہد تھے اس وقت بھی وہ نوجوانی کی اون میں تھے جب انہوں نے بتوں کو تو دیا تھا ساری تب نوجوان تھے وہ اس وقت ان کے نمرود سے مقاوضہ جب پیش کیے گئے نمرود کے سامنے شاہ وقت کے سامنے تو ان سے ڈیبیٹ ہوئی ان سے مقالمہ ہوا کہا میرا رب پوچھا کہ یہ کیا باتیں کرتے ہو تو اور ویسی بلا کے گردن نہیں مان سکتا تھا وہ علاقے کے مذہبی پیشوا کے لڑکے تھے جو ان کے گھر پلے تھے وہ اپنے بیٹے کی طرح مانتا تھا تو حضرت اس نے پوچھا کہ کیا کہتے ہو تمہارا رب تو فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جس کے ہاتھ میں زندگی اور موت ہے وہ ہے میرا رب جواب میں اس نے کہا زندگی موت تو میرے ہاتھ میں ہے اور اس کے بعد اس کی تشریف میں ہمیں روایات میں یہ ملتا ہے کہ اس نے دو مجرموں کو بلایا ہے ایک وہ جس کے لئے سزائے موت تیہ ہو چکی تھی اسے چھوڑ دیا آزاد کر دیا اور ایک معمولی مجرم تھا اس کا وہیں سرقلم کروا دیا اور یہ کہہ کر بھی واضح کیا کہا کہ زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں جسے چاہا میں نے چھوڑ دیا زندہ رہنے دیا اور جسے چاہا میں نے ختم کر دیا یہاں حضرت ابراہیم نے آگے بحث نہیں کی وہ کہہ سکتے تھے کہ تم تو نہیں مرو گے کسی دن ہمیشہ رہو گے زندہ تم زندگی اور موت کی مالک ہو تمہارے ماں باپ مر گئے انہیں تم نہیں بچا سکے تمہارے درباری مرتے رہتے ہیں یہ حضرت ابراہیم نے کٹھوجتی نہیں کیے اس لئے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ یہ کٹھوجتی کر رہا ہے انہوں نے دوسری دلیلی جس جگہ وہ کٹھوجتی نہ کرے اسے روک دیا پھر ہے یہ بڑی اہم بات ہے دعوتی نفت نظر سے حضرت اس کے ڈائیورٹ کیا اور انہوں نے دلیل دوسری دی اسی جگہ روک کر کے اس پر یہ کٹھوجتی کر رہا ہے کٹھوجتی جس جگہ ہوتی ہے وہاں دلیل نہیں سنتا مخالف حضرت ابراہیم نے اسے اس حصے کو بائی پاس کر کے دوسری دلیل رکھی کہ انسانوں ہی کی بات نہیں تم نے بلا کے ایک کو مار دیا ایک کو قتل کر دیا اور ایک کو چھوڑ دیا تم کہہ رہے ہو دندگی اور موت کا مالک تمام کائنات پر اس کی حکم ورانی ہے ساری کائنات اپنے اس کے بنائے وے ذابطوں کے مطابق چل رہی ہے روز ایک زمانے سے چلی آ رہی ہے سورج جو ہے وہ تلو ہوتا ہے مشرق سے اور غروب ہوتا ہے بغرب میں ویسٹ میں پچھم میں غروب ہوتا ہے پچھم کی طرف یہ پوری کائنات اس کے قبضیں خدرت کے اندر ہے تم اس میں تبدیلی کر کے دکھاؤ سورج کو نکال کر تم ذرا سا اتنے ہی سے کر دو یہ ایک حصہ اس کا خالی تمہارے بس میں نہیں ہے یہ پھر انہوں نے دلیل بدلی انہوں نے کہا پوری کائنات وہ سب کا رب ہے یہ خالی کسی کی گردن اڑا دینے سے تم کسی کی زندگی کے مالک نہیں ہو جاتے اس کے کنٹرول میں کائنات ہے تم سورج کو مخالف سن سے نکال کر دکھا دو اب وہ خاموش ہو گیا یعنی اس کے بعد اس کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا تو پھر جنڈلا کر ان کو کہا کہ اسے تو آگ میں ڈالو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس باپ وہ جو آذر تھا اس کو سلام کر کے الگ ہوئے اور قرآن نے میں نے آپ کو بتایا یہ اصول بتایا کہ حضرت ابراہیم کا نمونہ سامنے پھر رکھا کہ ابراہیم نے اپنے باپ کے لئے جو دعا مغفرت کی تھی وعدہ کیا تھا کر لیا تھا کرتے رہتے تھے لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کیا تھا حضرت ابراہیم نے اس لئے کہ اللہ کا حکمی ہے جب تک تمہیں امید ہو تم دعا کر سکتے ہو لیکن اس کے بعد جائز نہیں جب تمہارے پر یہ کھل جائے کہ یہ اس کی موت کفر پر ہوگی تب جائز نہیں ہے تو پھر جس دن ان پر یہ کھل گیا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے تو یہ بچپن سے جو کچھ دیکھتے چلے آ رہے تھے پھر گھر سے نکال دیا کہا کہ پتھر مار مار کے حلاق کر دوں گا اگر تم نظروں سے دور نہیں ہو گئے اس وقت اس وقت پہ انہوں نے اپنی جگہ یہ تیہ نہیں کیا کہ یہ کبھی ایمان نہیں لائے گا اور اس کے لئے دعا کرتے رہے اور قرآن شریف کی آیات سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے دعوت دیتے رہے جہاں کہیں تھے اس کے بعد بھی کوششی کرتے رہے پھر ایک سٹیج آئی کہ انہوں نے یہ تیہ کیا دنیاوی مفادات ہیں یہ بات خوب سمجھتا ہے خوب سمجھ گیا ہے اچھے طریقے سے جانتا ہے لیکن اس کے یہ دنیاوی مفادات اس کو کبھی ایمان کی طرف نہیں آنے دیں گے اور یہ جان بوچ کر خوب سوچ سمجھ کر کفر پر قائم ہے اور قائم رہے گا یہ ہے وہ سٹیج جس کے بارے میں قرآن نے کہا فَلَمَّا تَبَيَّلَ لَهُ پھر جس دن ابراہیم پر یہ واضح ہو گیا یہ تو اللہ کا دشمنی ہے یعنی دشمن رہے گا دشمنی پر ہی موت ہوگی تب ارامینو اس دن سے انہوں نے برات اختیار کر لی یعنی دعا استغفار روک دی سلام کر کے نکلیتے گھر سے پھر انہوں نے اس دعا روک دی یہ سلام بھی دعا دی تو سلام کرنا کسی کو اس وقت منع ہے جب آپ کو یہ یقین ہو کہ اس کی موت بھی کفر پر ہی ہوگی اس وقت نہیں مان رہے چاہے جتنا بڑا دشمن ہے لیکن اگر یہ ذرا سے بھی امید باقی ہے کہ دل کے اندر کہ آگے کبھی ایمان قبول کر سکتا ہے اس وقت تک اس کے لئے دعا جائز ہے جائز ہی نہیں کی جانی چاہیے یہ نبی کا عصوہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عصوہ کیا ہے ہم تک حدیث سے یہ بات پہنچتی ہے کہ منع کیا مرہ نہیں فرمایا مدینے میں یہودی ساتھ میں رہتے تھے اور وہ یہودی ان کے باہرے میں قرآن نے یہ گواہی دی کہ ان کی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو زبان کو پلٹ پلٹ کر پھر پھر کے باتیں کرتے ہیں ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ نبی کی توہین ہو اور سامنے سے کوئی پکڑ نہیں کر سکے رائعنہ کہتے ہیں کھیج کر کہتے ہیں رائعنہ مانے اے ہمارے چروہ ہے رائعنہ مانے اور رائعنہ اگر کھیج کر نہ کہیں تو اس کے مانے کے درہواری بات بھی سنیے ہماری طرف دیکھو یہ ایسے الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں کہ وہ کھیج کر بولتے ہیں اور کہہ دیں ہم نے تو یہ کہا تھا حضرت عائشہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ سلام نہیں کرتے یہ کہتے ہیں السلام علیکم جلدی میں آپ میں سے کتنے لوگ ایسے بولتے ہیں کہ لام میس ہو جاتا ہوگا لیکن نیت سلام کی ہوتی ہے لفظ سامنے موت سلامنے سلام کی السلام کہتے ہیں یہ السلام علیکم کہتے ہیں تم پر موت آ جائے رسول اللہ تعالیٰ نے کہا جواب میں خالی تم وَعَلَيْكُمْ کہے دیا کرو بس وَعَلَيْكُمْ سلام مت کھو وَعَلَيْكُمْ کہ اگر سلام کر رہے ہو تو تم پر سلام تھی تم پر بھی بس تم موت کی بات کر رہے ہو تو وَعَلَيْكُمْ تمہارے اوپر لوٹے خالی وَعَلَيْكُمْ کہے دیا کرو قرآن نے ان کے بارے میں گواہی دی یہ بات خود قرآن کے اندر ایک جگہ تھوڑی بہت سی جگہ پر ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سادشے کر کے آتے ہیں کہ صبح ایمان لاؤ شام کو کافر ہو جاؤ شام کو ایمان لاؤ صبح کافر ہو جاؤ پرتض ہو جاؤ تاکہ ان میں بیچہیں نہیں پھیلیں یہ ایمان والے نہیں ہیں ان کی بڑی تعداد جانبوچ کر کفر والے ہیں جانتے ہوئے اور جانتے ہوئے اس لئے کہ یہ گواہی بھی قرآن نے دی کہ جانتے تو ایسے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں یارفونہ کما یارفونہ اب ناؤ ایسے پہچانتے ہیں تمہارے نبی ہونے کو جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ایسے پہچانتے ہیں لیکن پھر قرآن نے یہ گواہی دی ان کے دلوں میں ایک حسد ہے یہ نبی ہماری نسل میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسرائیل میں سے کیوں نہیں آیا بنی اسماعیل میں آیا اس کے بعد یہ کفر پر آ رہے ہوئے اس حضرت کی وجہ سے تو پھر یہ حضرت ان کو آخر تک کفر پر رکھے گا ان کی بڑی تعداد کو ان لوگوں کے بارے میں اگر رسول اللہ صاحب نے اس کی اجازت دی کہ تم یہ کہہ دیا کرو اسلام علا امانی طرح الحدہ تو ٹھیک ہے وہ بھی اسی اصول کے مطابق ہے جو جس کا حکم اللہ نے دیا کہ سلامتی ہو اس پر جو ہدایت کی پیر بھی کرے خالی سلام مت کرو بلکہ یہ کہو سلام علا منت طرح الحدہ وہ جو ہدایت کی پیر بھی کرے اس پر سلام تم کرو تو تم پر تم نہیں کرو تو نہیں تم پر تو اس لئے ہمارے یہاں یہ مسئلہ اس شکل میں سمجھ لیا گیا کہ وہ لوگ جو اہل کفر ہیں یا اسلام پر نہیں ہیں انہیں سلام نہیں کیا جا سکتا بلکہ ان سے کہا جائے گا سلام علا منت طرح الحدہ یہ بات کو پورے نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ مسئلہ ایسے بیان کیا جاتا ہے یہ ان لوگوں سے کہا جائے گا جن کے بارے میں یہ فائنل ہو چکا ہو کہ یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں آگے بھی نہیں لائیں گے ایمان ام المومنین حضرت صفیہ کی گواہی یہودی عالم کی بیٹی تھی حیبی نختب اور انہوں نے اپنے باپ اور چچا کی گفتگو بیان فرمائی کہ دونوں میں بات چیت ہوئی کہ یہ مدینے میں سنائے کہ یہ شخص ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نبی اور اس علاقے میں تو ہم نبوت کا انتدار کر رہے تھے جاؤ ذرا معلوم کر کے آؤ تحقیق کر کے آؤ تو حضرت صفیہ کے باپ یہ وہاں پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ملاقات کی واپس اٹھ کر آئے تو باپ اور چچا کی گفتگو عمل مومنین نے نکل کی چچا نے پوچھا کہ کہوں کیا دیکھا تو اس نے قسم کھائی اللہ کی کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی نبی ہے جس کا ہمیں انتظار تھا تو پھر چچا نے پوچھا کہ پھر کیا ارادہ ہے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ارادہ ہے جن کا نسلوں سے انتظار تھا جس کے لئے وہاں حجرت کی تھی یہودی قوم نے وہاں پہ جا کر بزے دے کہ یہ وہ خطہ ہے جہاں آخری ربی آئیں گے جن کو ہمیں قبول کرنا ہے ان کے جو سب سے بڑے عالم ہیں دو بڑے بڑے ان کے عالم وہ آپس میں بات کر رہے ہیں ایک نے قسم کھا کر کہا کہ اللہ کی قسم یہ تو وہی رسول ہے جس کا ہمیں انتظار تھا جس کا ذکر ہم اپنی کتابوں میں پاتے ہیں تو دوسرا کہہ رہا ہے پھر ارادہ کیا ہے یہ سوال کیسا ہے دوسرا کہتا کہ چلو پھر جلدی سے قبول کریں اور جو اس کے دل میں تھا وہی انہوں نے جواب دیا پھر قسم کھائی دوبارہ کے آخر وقت تک مقالبت کریں گے ہم تو سمجھتے تھے کہ اب انہیں اسرائیل میں سے ہوگا انہوں نے خوب پہچان لیا علم والوں نے خوب پہچان لیا اور اس بات کو واضح کر دیا کہ آخر تک ہمیں مقالبت کرنی ہے یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہیں سلام مت کرو ان کی تو وہی قرآنی اصول وہی اللہ کا بتایا وہ اصول یہ اس کے مطابق ہوا ہم اس اصول کو ہٹا دیتے ہیں اس پس منظر کو ہٹا دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں کہا تھا اور سارے غیر مسلموں کے اوپر اس کا اطلاق کر دیتے ہیں کہ ان کو سلام کرنا جائز نہیں ہے اسوہ نبی یہ ہے اور قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ان کے لئے دعا نہ صرف یہ کہ کر سکتے ہیں بلکہ کیجئے اگر ان کی موت ایمان اگر ذرا سی بھی آپ کو امید ہے اگر ان کی موت ایمان اور خالی دعا پھر کوئی چیز نہیں ہوتی ان کے لئے کوششیں بھی کیجئے پھر اسوہ تو پورا یہ ہے کہ آپ ہر ایک کے لئے خالی دعا کر دیں ان کے ایمان لانے کی کوشش بھی کریں ان کو دعوت بھی دیتے رہیں اس کے بعد کسی سٹیج پر اگر آپ کو یہ یقین ہو جائے کہ آخر اس کی موتی کفر پر ہوگی چاہے ایمان پر ہوگی آپ کو یقین ہو جائے تو آپ روک دیں پھر مت کیجئے لیکن اگر چاہے موت کفری پر ہو لیکن اگر اس بات کی امید باقی رہے کہ یہ ایمان لاسکتا ہے تو پھر اس کے لئے دعا کیجئے یہ دعا اصل میں ہدایت کی دعا ہے سلامتی تو ہوگی جب جب موت ایمان پر ہوگی موت کفر پر ہوگی تو سلامتی ہوگی ہی نہیں سلام کا جو صحیح اور اصل حکم ہے قرآن شریف میں وہ یہ ہے جسے ہم نے اس کے سارے پس منظر سے ہٹا کر یہ سمجھ لیا ہے کہ غیر مسلموں کو سلام کرنا جائز نہیں ہے نقل بھی یہ کہ جائز نہیں بلکہ اچھا ہے ان کے لئے دعا کر رہے ہیں آپ ہدایت کی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بات کہی تھی ہے کہ اندر تخصیص نہیں رکھی تھی کہ صرف مسلمانوں کو افشد سلام سلام کو تو فروغ دو بڑھاؤ پھیلاؤ آگئے